السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہے سردی کے موسم کے لحاظ سے ہر مسلمان کو وہ کام کرنے چاہیے لیکن فائدہ ان کا بہت زیادہ ہے اگر بندہ ان کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے انتہا آپ کو ثواب دے گا اور جو موقع آپ کو سردی کے موسم میں دیا گیا ہے وہ موقع آپ کو دوسرے موسم میں گرمی میں یا بارش کے موسم میں نہیں دیا جائے گا تو کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اور ان حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ عامال ہوں گے سب سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا دیکھیں روزہ ویسے تو رمضان میں فرد ہوتا ہے لیکن کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ روزے کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں جیسے مثال کا طور پر شگر کا مرض ہے شگر کا مریض ہے تو وہ روزے چھوڑ دیتا ہے نہیں رکھ پاتا تو یہ سردی کا موسم اس کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم تھنڈا ہوتا ہے جس کی ویسے بھوک اور پیاس کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ایسا ہی ہماری ماں بہنیں جن میں دیفنیٹلی ان کے روزے چھوٹی جاتے ہیں رمضان میں پانچ سے روزے چھوٹی جاتے ہیں ان کے تو ان روزوں کی قضا کرنے کے لیے یہ دن بہت بہتر ہے ان کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو نفلی روزے رکھیں نفلی روزے رکھنے میں اور زیادہ ثواب ہے آپ کو انشاءاللہ مطلب فرض سے زیادہ تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہیں غنیمت باردہ کے بارے میں نہ بتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین نارد کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سردی کے موسم میں روزے رکھنا غنیمت باردہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غنیمت اور ایسا فائدہ جو بغیر کسی محنت کی حاصل ہو جائے تو سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا گویا کہ ایسا یہ جیسے کہ بغیر محنت کے آپ کو ثوابی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ ایک کام یہ دوسرا کام نماز پڑھنا خاص طور سے تحجد کی نماز پڑھنا تحجد پڑھنا سردیوں کے موسم میں آسان بھی اور مشکل بھی آسان اس وجہ سے ہے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اس میں آپ اپنی نین بھی پوری کر سکتے ہیں اور اٹھ کر کے تحجد کی نمازی پڑھ سکتے ہیں اور مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کو رضائی اٹھانا ہے اور اس کے بعد سے آپ کو وضو کرنا ہے یہ دونوں ہی تڑی دشواریاں ہیں لیکن ان دونوں دشواریوں کے بعد اللہ تعالی نے آپ کے لئے بے انتہا ثواب اور بہت ہی زیادہ انعامات رکھے ہوئے ہیں بس بندہ شیطان کو ایک طرف کر کے بس اٹھ جائے اور وضو کر لے اور ویسے بھی وضو کرنے پر ایسے موقع پر وضو کرنے میں ہر زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ہی پوچھا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے صحابہ اکرام ناردی کے رسول اللہ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوحی علی المکاری ناپسندیدگی کے باوجود پورا وضوح کرنے خاص طور سے ہماری جو نمازیں پہلے کی چھوٹی ہوئی ہیں کسی وجہ سے تو ان کی آپ قضاء عمری اس موسم میں پڑھنے بہت بہتر ہے رات میں پڑھنے انشاءاللہ آپ کو تحجد کا بھی سواب مل جائے گا یہ دو کام ہوئے تیسرا کام جس کا تعلق دوسروں کی ذات سے اور وہ ہے مدد کرنا خاص طور سے سردی کے موسم میں چونکہ اولنے پہننے کی چیزیں کوئی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کو گرم کپلے دے دو ٹھیک اس طرح سے شال رضائے وغیرہ یا سونے کی جگہیں آپ ان کو مہیا کرا سکتے ہو کہ بھئی آپ وہاں پر نہ سو کر کے کہ باہر سویں گے تو سردی کا موسم میں مناسب نہیں ہے تو آپ یہاں پر سو سکتے ہو آپ جگہیں ان کے لئے کر سکتے ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اگر تم دنیا میں اپنے بھائی کی مصیبتوں کو دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا اس لئے ان تینوں کاموں کو کریں بہت چھوٹے کامیں موسمیں جانے نہ دیں پتہ نہیں آئندہ یہ سردگا موسم آئے نہ آئے دوسروں میں اس بات کو شیئر بھی کریں